خوش آمدید خرم اقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب ٹینل رزوان زہیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ سبوں کو میں بتاؤں گا کہ مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو انورسیٹی میں ڈسٹینس موڈ سیشن دوہزار تیز میں ایڈمیشن لینے والے کنڈیڈیٹ اپنا کورس فی کیسے ادا کریں گے کورس فی کہلیں یا ایڈمیشن فی کیسے ادا کریں گے تو پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کنفیوزن ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے رزوان زہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی ملتی رہے ہم آپ کو کورس فی کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ مانو میں ڈسٹینس موڈ سے کورسز کون کون سے ہیں تو ماشٹر لیول کے کورسز ہوتے ہیں بیچنر لیول کے کورسز ہیں ماشٹر میں اگر ہم بات کریں گے تو کل چھے سبجکٹ سے ماشٹر ہوتا ہے جس میں آپ کا اردو ہندی انگلیش اسلامی کے شٹیز ہسٹری یہ سارے سبجکٹس ہیں اس کے بعد بی اے کی جب ہم بات کریں گے بیچنر لیول کی تو اس میں آپ کا بیچنر میں لینگویج لے سکتے ہیں جیسے اردو ہندی انگلیش یا پھر اربیک وغیرہ یا پھر جو بیچنر جو ڈگری کرتے ہیں بی اے کرتے ہیں سوشل سائنس ورے سبجکٹ سے تو اس میں ہسٹری اے پولٹیکل سائلس اکنومکس یا سوشلوجی وغیرہ لے سکتے ہیں پھر ہم بی اے سی کی جب بات کریں گے تو بی اے سی میں دو کمبینیشن ہو جاتا ہے ایک فیزکس کمیشٹری اور مائت کا یا دوسرا آپ کا فیزکس کمیشٹری اور زولوجی کا یعنی لائف سائنس دپارٹمنٹ کا پھر بی کون ہوتا ہے اسی طرح ہی ڈپلوما کئی سارے ڈپلوما کے کورسز ہیں مانو ڈیسٹینس مون میں اور کئی سارے سرٹیفکٹ اس کے لئے ایک الگ سمیانے ویڈیو بنایا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو مانو میں کون کون سے کورس ہے کس کورس کے لئے کتنا فی پیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو اس میں پتا چل جائے گا چلیے اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو ایڈمیشن فی ہے اس کا فی پیمنٹ کرنے کا لاشٹ ڈیٹ کیا ہے تو فی پیمنٹ کرنے کا لاشٹ ڈیٹ تیس سپتمبر تک ہے یاد رہے آپ کو 26 سپتمبر تک فارم اپلائی کا رجسٹریشن کا فی ہے جو کوئی 300 روپے سبھی کنڈیڈیٹ کے لئے لگتا ہے اس کے بعد جب آپ جو ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے بعد آپ کو آپ کے کورس کے ایک آرڈنگ جو کورس ہے اس کی جتنی فی ہے وہ آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا بہت سارے لوگ کورس فی پیمنٹ کر بھی چکے ہیں کچھ لوگوں نے نہیں کیا تو جن لوگوں نے نہیں کیا ہے وہ تیس تاریخ تک کر سکتے ہیں اور یہ کورس فی کا آپشن کب آتا ہے جب آپ رجسٹریشن کریں گے اس سے دو سے تین دنوں میں لکھیوں کہ اب لاشٹ ٹائم چل شروعات وارے دنوں میں ہفتہ دس دن کے بعد بھی کورس فی کا میں سے جاتا ہے لیکن اب جو لاشٹ مومنٹ ہے یعنی دو چار دین ہی فرم اپلائی کا بچا ہوا ہے تو آج اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو ایک سے دو دن میں آپ کو فی پیمنٹ کا آپشن آ جائے گا تو کب کریں گے تیس تک کریں گے اب چلی اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے کریں گے تو فی پیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو مانو کے ویب سائٹ پہ جانا ہے مانو کے ویب سائٹ پہ جائیں گے ڈسٹینس موڈ کے سیکشن پہ جائیں گے ڈسٹینس موڈ کے سیکشن پہ جانے کے بعد آپ اپنا سب کچھ ڈالیں گے تو چلیے میں آپ کو یہاں پر لائیو کر کے دکھاتا ہوں کہ کورس فی کیسے پیمنٹ کریں گے سمپلی آپ کو گوگل پہ جانا ہے گوگل براؤزر پہ یا کروم براؤزر آپ کے موبائل میں جو بھی براؤزر ہے اس اس براؤزر پہ آپ کو جانا ہے ٹھیک یہاں میں مانو کے ویب سائٹ پہ آ جاتا ہوں مانو کے ویب سائٹ پہ جیسے ہی آپ ایڈمیشن والے سیکشن پہ جائیں گے تو وہاں دو اوپشن دکھائی دے گا چاہے آپ موبائل سے کر رہے ہیں لیپ ٹاپ سے بات برابر ہی ایڈمیشن پہ کلک کریں گے ریگولر موڈ کا اوپشن آئے گا اور آپ ڈسٹینس موڈ پر کلک کریں گے ڈسٹینس موڈ پر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں دیکھ لیجئے آپ کو یہاں پر ایمیل آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالنے کا اوپشن آ رہا ہے سب سے پہلے آپ ایمیل آئی ڈی انٹر کریں گے آپ کا جو ریجسٹر ایمیل آئی ڈی ہے اور اس کے بعد آپ جو فارم اپلائے کے بعد جو پاسورڈ ڈالے ہوں گے وہ پاسورڈ ڈالیں گے پھر یہ کیپچہ ہے یہ کیپچہ اگر آپ کو ویزیبل ہے پڑھا جا رہا ہے تو وہ ڈالیں گے نہیں تو اسی کیپچہ پر کلک کریں گے تو آپ کا یہ چینج ہو جائے گا اور نیا والا اپ ڈیٹ کریں گے تو جو نیا وہ ڈال کر لوگن کریں گے جیسے ہی لوگن کریں گے تب آپ کے پاس آپ کا نیکسٹ پیج جو اوپن ہوگا اس پیج میں آپ کا وہ فارم اپلائی کا ہوم پیج ہوگا اور اس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز وہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گی جیسے لوگن کرنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا سرفیس دکھائی دے گا اور اس میں یہاں آپ کا ایمیل آئی ڈی ہوگا موبائل نمبر ہوگا یہاں آپ کا نام ہوگا اور فوٹو اپلوڈ آپ نے جو کیا ہوا ہے وہ ہوگا پھر یہاں آپ کو دیکھ لیجئے کہ جو کورس ہے وہ کورس دکھائی دے گا کہ آپ نے کس کورس کے لیے اپلائی کیا ہے بی اے کے لیے اپلائی کیا ہے یا ایمیل کے لیے اپلائی کیا ہے اگر ہم جس کورس کے لیے اپلائی کی دے گا اگر آپ نے ابھی صرف فارم اپلائی کیا ہے تو آپ کے پاس یہاں ایکشن میں کچھ بھی نہیں دیکھا ہے فرسٹ والے ایکشن میں تو پرینٹ فارم یعنی فارم اپلائی کیا ہے وہ دکھائی دے گا اور ایکشن میں یہاں بھی خالی ہوگا آپ یہ اگر گرین ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رجیسٹریشن ہو گیا ہے لیکن اگر آپ کو یہاں پر update یا complete form کا option red color میں دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا form ابھی register نہیں ہوا ہے مطلب آپ کا form incomplete ہے آپ اس کو پہلے complete کیجئے جب complete کر لیں گے تو print form کا option دکھائے دے گا اس کے بعد جب print form کے یہ option دکھا دے رہا ہے اس کا مطلب آپ نے form apply کر دیا ہے آپ نے 300 روپے جو registration ہوتا ہے اور registration بھی pay کر دیا ہے next اب آپ کو course fee payment کرنا ہے تو course fee کا option اسی time نہیں آئے گا بلکہ ایک دو دن کے بعد آئے گا جب course fee کا option آ جائے گا کہ مجھے option آ گیا ہے اس کے لئے پھر سے آپ اپنا ID login کریں گے تب آپ دیکھیں گے کہ admission action والے میں آپ کو یہاں پر pay admission fee کا option دکھائی دے گا اگر pay admission fee کا option دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ admission کے لئے eligible ہیں یہاں دیکھ لیجے کہ last date بھی آپ کو 30 سپتمبر تک کا دیا گیا ہوا ہے تو اسی admission fee پر click کریں گے اس پر جب رسائی آپ click کریں گے تو next page آپ کے پاس open ہوگا اور آپ کو details یہاں پر show ہوگا کہ آپ کا جو course ہے اس کے according کتنی fee ہے وہ fee الگ الگ ہے boys کے لئے normal جو boys ہے اس کے لئے الگ یا پھر جو ادھر candidate ہے جیسے پی ڈی 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 ہے اس سی یا پھر اس ٹی ہے یا ای ڈی 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 ہے یا اور یا وومن ہے جو female candidate ہے ان سبھی candidate کے لئے concession ہے باقی اس کے علاوہ که candidate کو زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ details دی ہوئی ہیں آپ کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد payment gateway پر click payment gateway پر click کیجئے گا تو پھر آپ کے card سے payment کا option آئے گا یا internet banking سے آپ ATM card سے debit card کسی سے بھی payment کر سکتے ہیں یا پھر internet banking سے بھی کسی سے بھی payment کر سکتے ہیں جب آپ payment کر دیں گے تب آپ کے screen پر یہاں پر یہ جو payment کا option دکھا رہا تھا جیسے چلیے پیچھلے والے میں پھر سے دکھاتا ہوں pay admission fee جو دکھا رہا تھا تو جب payment کرنے کے بعد یہ option آپ کا ختم ہو جائے گا option ختم ہونے کے بعد اب آپ کو یہاں پر ایک دکھائے دے گا کہ admission guaranteed مطلب آپ کا admission confirm ہو گیا اور print acknowledgement سلیپ ہے اس پر آپ کے لئے کر کے آپ اپنا acknowledgement بھی download کر سکتے ہیں وہ proof کے لئے اپنے پاس ایک رکھ لیجئے گا تو جب آپ course fee pay کر دیجئے گا تو ایسا مانا جائے گا کہ ہاں آپ کا admission confirm ہو گیا ہے اور آپ مانو میں enrolled ہو گیا اب اس کے بعد next کیا کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو next کچھ بھی نہیں کرنا ہے بلکہ بس انتظار کرنا ہے کہ لگ بگ ایک سے دو مہینے کے بعد university آپ کے گھر پہ self learning material یعنی book آپ کو گھر بھیجے گی اس book کو آپ کو پڑھنا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کا assignment آ جائے گا اس assignment کو لکھ کر کہ اپنے study center پر جمع کرنا ہے پھر exam کا date آیا گا تو exam دینا ہے آپ کا exam semester wise ہوگا یعنی 6-6 مہینے پہ ایک مردو exam ہوگا first time آپ کو exam registration نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی form apply کے وقت آپ کا exam registration ہو گیا ہے اگلے semester سے یعنی 6 مہینے کے بعد سے جو exam ہوگا رہا ہوگا اس کے لئے آپ کو exam کا registration کرنا پڑے گا تو چلیے I think آپ کو اس ویڈیو میں fee payment کا پورا process سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی doubt ہے یا confusion ہے تو آپ ہمیں whatsapp پر contact کر کے یا پھر نیچے comment کر کے بھی یہ چیزیں جان سکتے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں دیجئے ہمیں اجازت ہم پھر ملیں گے اسی طریقے کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ موسیقی موسیقی